جی تو اس وقت نو منتقب امیر جماعت اسلامی منیم زفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر سب سے پہلے تو اسلام علیکم اور بہت آپ کو مبارک کو پر تائے گا کراچی کے مسائل آپ کے سامنے ہیں بجلی کے مسئلے سے نکلتے ہیں گیس کا مسئلہ آجاتا ہے گیس کے مسئلے نکلتے ہیں پانی کا مسئلہ آجاتا ہے صاف سڑکیں نہیں ہیں آپ کیا اس پر انیشیٹیو لینے چاہیں گے دیکھئے ہمارا انیشیٹیو تو بالکل واضح ہے جماعت اسلامی لو شیڈنگ کے مسئلے پر طویل عرصے جدویت کر رہی ہے جب کوئی بات نہیں کرتا تھا جماعت اسلامی کے آواز شہر میں گوشتی تھی ہمارا موقف یہ ہے کہ کیا الیکٹرک کا لیسنز منصوب ہونا چاہیے ہے ہمارا موقف یہ ہے کہ کیا الیکٹرک لو شیڈنگ کا خاتمہ کرے اور ہمارا موقف یہ ہے کہ کیا الیکٹرک کا فورنزک آڈٹ کرائے جائے اور کیا الیکٹرک کو سرکاری تحویل میں لیا جائے جو نیجی تحویل میں لیا گیا تھا مقصد یہ تھا لو شیڈنگ کا خاتمہ ہوگا شہریوں کو سستی بیجلی موجہ کی جائے گی علمیہ یہ ہے کہ ان سارے کاموں کے اندر کیا الیکٹرک ناکام ہو گیا ہے اس کا لیسنز کینسل کر کے اس کو سرکاری تحویل میں لینا چاہیے ہے اور فورنزک آڈٹ کرانا چاہیے جہاں تک معاملہ ہے کراچی شہر کے پانی کا کراچی شہر میں پچھلے صوبے کے اندر سولہ سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور ایمکیو ایم ہمیشہ اس کی اتیادی رہی ہے آج بھی وفاق کے اندر ایمکیو ایم پیپلز پارٹی کی اتیادی ہے مسلمی لیگ نون کو شہر سے کوئی غرض نہیں ہے کراچی شہر سے کراچی شہر کے سسٹم کے اندر پچھلے انیس سال سے ایک کترے پانی کا جو ہے پانی کی بونت کا اضافہ نہیں ہوا ہے ٹینکروں میں پانی تقسیم کیا جا رہا ہے لوگوں کو نلکوں میں پانی دینے کے لیے یہ رویدار نہیں ہے کے فور منصوبہ پچھلے اٹھارہ انیس سال سے پینڈنگ ہے اسی طرح کیا الیکٹی کی صورتحال ہے اسی طرح دیگر سارے ادارے ہیں جو کراچی کے لوگوں سے ٹیکس تو لینا جانتے ہیں البتہ کراچی کے لوگوں کو کچھ دینے کے لیے یہ تیار نہیں ہے اسی طرح شہر کراچی کے عبادی جو ساڑھے تین کروڑ سے کسی طور کم نہیں ہے اس شہر کی عبادی کے ڈیڑھ کروڑ لوگ کھا لیا گیا اور عبادی کو دو کروڑ تین لاکھ منشن کیا گیا ہے ہم اس کی مضمت بھی کرتے ہیں بل خصوص کی الیکٹک کی لوڈ شیڈنگ ختم ہونا چاہیے ہے لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے اور بجٹ میں جس طرح لوگوں پر بھاری بھاری بھرکم بل جائے وہ گرائے گئے ہیں بل کی شکل کے اندر ٹیکسس کی شکل کے اندر لوگوں کا خون نے چوڑا جا رہا ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے لوگ بجلی کے بل لائٹ ہے نہیں بجلی ہے نہیں لیکن بل زیادہ سے زیادہ آ رہا ہے لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو گئے ہیں تو اس کا ذمہ دار آپ کی سوئی سمجھتے ہیں بجلی کے بل پورے دے رہے ہیں لیکن آپ بجلی بارہ سے اٹھارہ گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں اس کی ذمہ دار حکمران طبقہ ہے اس کا ذمہ دار وہ حکمران طبقہ ہے جو اپنی آیاشیاں کر رہا ہے جن کے پروٹوکولز بھی ہو رہے ہیں سب کچھ موجود ہے لیکن نہیں ہے تو ایک غریب آدمی کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے اور آپ ان کو بجلی کے بلو کے ذریعے گیس کے بلو کے ذریعے اسی طرح پانی دے نہیں رہے آپ شہر کی آبادی آپ کھا گئے آپ نے شہر کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے اس کا تدارک ہونا چاہیے اور جماع اسلامی کی حق دو کراچی تحریک جاری ہے انشاءاللہ ہماری جددہ آگے بڑھے گی اور ہم حکمرانوں کو مجبور کر دیں گے کہ سارے ظالمان اقدامات واپس لے جائیں